جو ہے پاکستان آگئی اور آج ساکڈا نے اس کے تخپے میں پینتیسو پی پیٹرول جو ہے یہ مہنگائی کا ایک تکلیف کا ایک اور لیئر شروع ہو گیا ہے تو ان سے درخواست ہے کہ آرام سے واپس جائیں ایک طرف پہ ہو جائیں اس قوم پہ رحم کریں آپ نے بڑا اس قوم کو لوٹا اور یہ امپورڈڈ حکومت لوگوں کو نامنظور ہے پینتیس روپے انہوں نے آج بڑھایا ہے اور ہم سننے میں آ رہا ہے کہ پچاس روپے دو تین دن میں اور بڑھا رہے ہیں تو اگر یہ کام یہ قوم کو کریں گے ایک تو اویلیبل بھی نہیں ہے اور دوسرا جو ہے پینتیس روپے مہنگا کر دیا ہے تو یہ بم پہ بم گرارے ہیں انہوں نے اس قوم کا اور کتنا بڑاغر کرنا ہے تو خدا کیلئے ایک طرف ہو جائیں اس قوم پہ رحم کریں الیکشن کروائیں فریش منڈیٹ لیں کہ لوگوں سے لیں بائیس کروڑوں جس کو چاہے اس کو الیکٹ کریں وہ جا کے اقتدار پہ بیٹھ کے ان لوگوں کی بہتری کے لیے فیصلے کریں یہ ظلم نہ کریں سر کیا ایکسپرٹ ہے کہ تین مہنوں کے اندر ترہ الیکشن ہوگا انشاءاللہ ہونا تو چاہیے یہ کب تک بھاگیں گے جب بھی یہ بکسہ رکھیں گے تحریک انصاف ان کا مقابلہ کرے گی یہ بائیس کروڑ عوام ان کو ووٹ کے ذریعے بتائیں گی کہ یہ ان کے ساتھ نہیں ہیں یہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو واقعی اس قوم کی ترجمانی کرتے ہیں اور لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں انشاءاللہ سر جو چودر کی ریمان پہ ریمان لے رہے ہیں سر اور بھی بہت سے ظلم کی انتہا ہے آپ دیکھیں ایک پولیٹیکل ورکر ایک پارٹی کا سپوکس پرسن اور اس کے سر پہ کپڑا ڈال دینا اس کو ہتکڑیاں اس نے کیا کیا ہے بیان دیا ہے سچ بولا ہے یہ امپورٹڈ حکومت یہ برداشن میں نہیں ہے یہ جو الیکشن کمیشن کو دیکھ لیں آپ کا کام ہے الیکشن کروانا آپ الیکشن کروائیں آپ سیاست کا حصہ نہ بنیں اور آپ جو ہیں لوگوں پہ ایف آئی آر کٹوا رہے ہیں چیزیں کر رہے ہیں الیکشن کروائیں لوگوں جو آپ کا منڈیٹا اور لوگ الیکشن کروائیں تاکہ لوگ جائیں اور اپنا حق ادا کریں اور ملک اپنے پیروں پہ کھڑا ہو ملک بری طرح سے پھسا ہوا ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ ملک اللہ تکلیف سے نکالے اور ملک سے اللہ چوروں کی نجات ملک کو چوروں سے نجات دلوائے اللہ آمین